کہ میں نے کب کہا کہ ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں اے مکار انسان اے مکار انسان تو پھر ہم نے کب کہا کہ تُو نے ابو بکر اور عمر کو بھی اپنا وزیر کہا ہے تُو نے تو جبرائیل اور میکائل کو اپنا وزیر کہا ہے جھوٹے لوگوں کو کریں گے بے نکاب انشاءاللہ لیجیے جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے نقشے قدم پر چلنے والے لاسانی سرکار کی بھی خورافات شروع ہو گئیں لاسانی فتنے کے بانی مسعود احمد المعروف لاسانی سرکار نے انتہائی جھوٹ پر مبنی اپنی ویڈیو جاری کر دی جی ہاں ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ لاسانی سرکار نامی جھوٹا پیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور حضرت میکائل کے کان کھچوانے کی باتیں کرتا ہے اور بڑے واضح طور پر یہ حضرت جبرائیل اور میکائل کو اپنا وزیر بتاتا ہے جب علماء اہل سنت نے اس انتہائی گستاخی پر اس کی گرفت کی تو یہ جھوٹا مکار عامل لاسانی سرکار اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اپنی عزت بچانے کے لیے دجل اور فریب سے کام لے رہا ہے آپ اس مکار کی وضاحت سنگی اور خود فیصلہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا مکار ہے میں خود کئی دفعہ سنیا کہ حضور فرمارے یا مولوی بیان میں آنے کہ میں محمد ہے گالک نام کہیں دے نا اسے اندازنہ لے بھی سننے تو میری کو جا رہا ہے حضور نے فرمایا حضور نے سانو دسیاں نہیں ہویا کہ جبرائیل تھے میکائل میرے عثمانہ تھے بزیر نے اب وہ بکر تے ہماریتھے نے تو انہوں نے پتا سی جبرائیل میکائل پتا سی نا تو باستہ ساٹھا سبیل تھے بیٹھا اے مالک بیٹھا ساٹھا باستہ کہہ زمین افتہ مانا دے ہوتے ہیں نہیں تو اے گالے کی تھی تو وہ بھی بھننے میں تجناب کفردہ پتولات کہ نعوذ بللہ میں کہہ سکتا ہے ان گالے کہ میرے جی ہے میرے بزیر جڑے نے اسمانہ تھے جبرائیل تھے میکائلہ زمین دے ہوتے ہیں ابو بکر کے عمر میں اور چوٹ بولنے میں کوئی انتہان دیا جی ہاں لہصانی صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے جبکہ آپ اور آپ کے تنخواہ دار مفتیوں کے پاس جھوٹ کی جوrosoft آپ اس مکار انسان کی کرانی وڈیو دیکھیئے اور خود فیصلہ کیجئے کہ یہ شخص جھوٹا ہےzagانی جیسے تصالے میں میں نے تمجھ بھی راتا ہے جانجی تو یہاں تم جب اگر دونے باری سے در بسائی تو میں تیری شکایت جبرائیل کو میں نے دو سامنے کڑے پھن سے تیرے کان کے دوابوں کا کدھر آؤ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو اب یہ باتیں بہت بڑی بیان میں سے نکل گئی ہیں یہ ہیں فقر کی باتیں اس فقیر کا اس فقیر کا اس فقیر کا وہ ہماری وزیر ہیں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا دیا گیا ہم اطلاق آؤٹ اس وقت سے ہو چکی ہے کہے جبرائیل اور میکائیل تمہارا بادشاہوں زمین پر بیٹھا ہے دیکھا آپ نے کتنا واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فقر کی باتیں ہیں اور پھر جیسے کسی راز کو افشا کیا جاتا ہے اس انداز سے بتاتا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل ہمارے وزیر ہیں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا دیا گیا ہم اطلاق آؤٹ اس وقت سے ہو چکی ہے کہے جبرائیل اور میکائیل تمہارا بادشاہوں زمین پر بیٹھا ہے ہمارے وزیر نے اپنی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی لاستانی کے آئیے اب اس کی وضاحتی ویڈیو کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں جی دوستو اس ویڈیو میں یقینی صفائی پیش کرتے ہوئے بتا رہا ہے عام علماء کسی خطاب کے دوران میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں محمد یہ بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے میں بھی اصل میں نبی کریم کا تذکرہ کر رہا تھا اسی دوران میں میں نے یہ کہہ دیا کہ جبرائیل اور میکائیل ہمارے یعنی محمد کے وزیر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دوستو یہ پیر نہیں بلکہ انتہائی ایار اور خبیص الفطرت انسان ہیں اگر آپ اس کی پرانی ویڈیو کو دوبارہ غور سے سنیں تو یہ جالی عامل لاستانی پیر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ اپنی شانیں بیان کرتے ہوئے کچھ واقعات بتا رہا تھا کہ میرے پرگرام میں اچانک بارش شروع ہو گئی تو میں نے ایسے ہاتھ کے اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ ایسے میں نے صاحبہ ڈیوٹی بارش کے فرشتوں کو بلایا ہے ادھر آنا بھائی ذرا پیش ہونا ذرا دوستو پیش تو انسان بادشاہ کے سامنے ہوتا ہے نا اور اتنی بدماشی سے تو اشارہ کر کے بقول تیرے بارش کے فرشتے کو بلا رہا ہے پھر اس کو بارش کو روکنے کا حکم دے رہا ہے کہ آج ہمارا موڈ نہیں ہے بارش کا ہمارا بادشاہ سلامت کا موڈ نہیں ہے بارش کا ہمارے علاقے میں بارش مت برسا اب اس میں بادشاہ کون ہے کون حکم صادر کر رہا ہے اور کون اپنی مرضی کا موسم چاہ رہا ہے اور اپنے موڈ کا موسم چاہ رہا ہے بادشاہ کون ہوا پھر یہ کہتا ہے کہ جبرائیل وہ سامنے کھڑے ہیں بارش بند کرو ورنہ میں ابھی تیرے کان کھچوا تا ہوں جبرائیل سے استفراللہ اس نے میری طرف سے مجھے نبر آیا کہا جی میں نے کہا خبردار کو آگر کھونے بارش سے در برسائی ہم پوچھتے ہیں کہ تجھے بارش کا فرشتہ کیسا نظر آ گیا کیسے جبرائیل تیرے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تُو کہہ رہا ہے کہ جبرائیل وہ سامنے کھڑے ہیں کھڑا تو باچھا کے سامنے ہوا جاتا ہے پھر اسی واقعے کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جبرائیل اور میکائل تو پھر یہ سارا چھپ ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ کچھ باتیں مو سے نکل رہی ہیں مطلب یہ کہ یہ کچھ انکشافات کرنا چاہ رہا ہے پھر کہتا ہے کہ کچھ باتیں مو سے نکل رہی ہیں یہ فقر کی باتیں ہیں مطلب یہ بڑی جناب اللہ والوں کی باتیں ہیں اور پھر کہتا ہے کہ یہ جبرائیل اور میکائل یہ ہمارے وزیر ہیں اور ہمارے کہتے ہوئے وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ انہیں ہمارا وزیر بنا دیا گیا بقول اس بدبخت جھوٹے کے اگر یہ نبی کریم ہی کی بات کر رہا تھا کہ یہ تمہیں نبی کریم کی بات کر رہا تھا کہ وہ نبی کریم کے وزیر ہیں تو اچھا یہ بتاؤ تو کیا نبی کریم نے بارش برسوانا چاہ رہے تھے نبی کریم کا موڑ نہیں تھا بارش کا اور بارش کے فرشتے کو انگلی کے اشارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولا رہے تھے جبرائیل سے میکائل کے کان بھی کیا نبی کریم ہی کھچوانا چاہ رہے تھے لاسانی پیر چھوڑ دے مکاری چھوڑ دے پھر یہ اتنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ میں نے کب کھا کہ ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں اے مکار انسان اے مکار انسان تو پھر ہم نے کب کھا کہ تُو نے ابو بکر اور عمر کو بھی اپنا وزیر کھا ہے تُو نے تو جبرائیل اور میکائل کو اپنا وزیر کھا ہے وہ تیری ویڈیو میں بھی اسی کا تذکرہ ہے انتہائی مکار انسان ہے تُو کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے لانت ہے تیرے جھوٹ پر اے لاسانی کے مریدو خدارہ خدارہ اپنے ایمان کی فکر کرو اپنے ساتھ اپنی بھولی بھالی ماں و بہنوں کا بھی ایمان مت برباد کرو اے میری بہنوں خدارہ اپنے ایمان کو اس مکار جالی عامل سے بچاؤ اور اے عوام اہل سنت آپ بھی خدارہ خدارہ اپنے دوستوں اور رشتداروں کے سن لاسانی کے فتنے سے خبردار کرو یہ خبیصل فطرت لاسانی اور اس کے تنخوادار مفتی سمجھتے ہیں کہ سارے عوام اور علماء بے وقوف ہیں جو ان کی اس جھوٹی تعویلات کو تسلیم کر لیں گے اور اس کو کھلی چھوٹی دے دیں گے کہ جو چاہے بکواس کرتا تھے اور پھر الٹی سیدھی تعویلات کر کے اسے درست بھی ثابت کریں انشاءاللہ اس کے تنخوادار جھوٹے مفتیوں کے بارے میں ہماری ویڈیو بہت جلدی جاری ہوگی جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جھوٹ بولنے میں یہ بھی لاسانی پیر کے پکے مورید ہیں اب آخر میں ہم علماء اہل سنت سے دوارہ بھرپور گزارش کریں گے کہ خدارہ دیر نہ کریں اس شخص کی فوراں گرفت کی جائے گا عوام اہل سنت کی ایمان کو بچایا جائے گا ورنہ یہ مزید لاکھوں مسلمانوں کی ایمان کو برباد کر ڈالے گا اور اس کا فتنہ کادیانی فتنہ سے بڑھ کر نقصان تحصید ہو سکتا ہے جھوٹ لوگوں کو کرے گا بے نکاب جھوٹ لوگوں کو کرے گا بے نکاب نام سے آیا ہے جیسے اکسپوز نام سے آیا ہے جیسے اکسپوز 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 the name of reality موسیقی